بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راہیل حسن گومن ناظرین پاکستان کرکٹیم کے سابق اپتان بابر آزم اور وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان کو دہ ہنڈرڈ کے اندر کسی بھی ٹیم نے پک نہیں کیا اور پاکستان کے جو بیشتر جنرلسٹ ہیں اگر آپ پچھلے اٹھالیس گھنٹے کی ان کی جناب ٹویٹر پوسٹ دیکھیں یا ان کے یوٹیوب چینلز کو دیکھا جائے یا وہ جن ویب سائٹ پر اپنے تذیع پیش کرتے ہیں ان تذیعوں کو نکال کر دیکھا جائے تو ایک ہی بات کی جاری ہے کہ جنب پاکستان کے یہ دونوں سٹار دہ ہنڈرڈ کے اندر اس لیے پک نہیں ہوئے کیونکہ جو دنیا کرکٹ ہے وہ ان کو بڑا کھلاری مانتی ہی نہیں ہے اور یہ وہ تمام صافی ہیں جو دورہ نیوزیلنڈ شروع ہونے سے پہلے یہ جناب چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہے تھے کہ جناب اس سریز میں محمد ریزوان اور بابا رازم کے اپننگ جوڑی ٹوٹے گی پاکستان پانچ میچز کی جو سریز ہے وہ پانچ جیرو سے جیتے گا بابا رازم فیل ہوں گے کیونکہ ان کو جناب ان کے اپننگ سلوٹ سے نیچے بھیجا جائے گا تو پھر بابا رازم جو ہے وہ پاکستان ٹیم سے آؤٹ ہو جائیں گے لیکن بابا رازم نے جس طرح سے دورہ نیوزیلنڈ کے اوپر بیٹنگ کی اور اس کے بعد جناب بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے اندر انہوں نے بیٹنگ کی پاکستان سوپر لیگ شروع ہوئی تو پاکستان سوپر لیگ کے انیشل میچز کے اندر حالانکہ جو بزنس اینڈ ہے وہ بابا رازم کا اچھا نہیں گیا لیکن اگر آپ پہلے سات سے آٹھ میچز کی بات کی جائے تو بابا رازم نے اس میں تباہی مچا کر رکھی ہوئی تھی اور یہ تمام چینلیز جو ہیں وہ جناب جس طرح سے مینڈک چھپ جاتے ہیں ایک خاص موسم کے آنے پر اس طرح سے اپنی جناب بلوں کے اندر چلے گئے ہوئے تھے لیکن اب چونکہ بابا رازم اور محمد رزوان پک نہیں ہوئے تو انہوں نے جناب دوبارہ سے اپنے موہ جو ہیں وہ اس کھائی سے باہر نکالے ہیں اور ہلکا ہلکا جناب جو ڈسنا ہے وہ شروع کر دیا ہے سو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھ نہیں ہیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بابا رازم اور محمد رزوان پر ایک غیر اعلانیت پبندی لگی ہوئی ہے پھر سٹائٹس کے طرح انہوں نے چیزیں ایکسپلین کرنے کی کوشش بھی کی تھی تو اب جناب جو دہ ہنڈرڈ کے اندر کھلاڑی پک کیے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا مزیدار فیکٹ سامنے آیا ہے اور اس لسٹ میں آئی پیل کے جناب جو ہائیس پیڈ کرکٹرز ہیں جو آج میچ بھی کھیر رہے ہیں سی ایس کے ورسیز آر سے بھی اس کی ڈیٹیلز بھی میں نے شیئر کرنی ہے لیکن اس میچ میں سی ایس کے نے ایک کھلاڑی کو خریدا ہوا تھا چودہ کروڑ انڈین روپیز میں اور اس نے بھی اپنے آپ کو دہ ہنڈرڈ کے لیے جناب ریجسٹر کروایا ہوا تھا لیکن یہ کھلاڑی بھی پک نہیں کیا جا سو جناب یہ جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں یہ دہ ہنڈرڈ کے اندر پک کیوں نہیں ہوئے یہ ساری ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ بولرز کی جناب جو دہ ہنڈرڈ ہے اس کے اندر مانگ کیوں زیادہ ہے یہ بھی ڈیٹیلز شیئر کرنی ہے اور جناب اس سے پہلے جو خبر شیئر کرنے والی ہے وہ ہے آئی پیل ورسیز پی ایس ایل آئی پیل کو جناب جو دنیا کرکٹ کی سب سے بڑی لیگ مانتے ہیں تو ان کا جناب صرف یہ خیال نہیں ہے کہ آئی پیل بیسٹ ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پی ایس ایل جو ہے وہ انتہائی گھٹیا ترین لیگ ہے میں مطلب یہ وہ تمام صحافی جو پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے ہی باتیں کرتے ہیں آپ ان کے ویلاگز بھی دیکھتے ہوں گے آپ ان کی خبروں کو بھی پڑھتے ہوں گے اور یہی جناب محسوس جو ہے وہ آپ کرتے ہوں گے کہ جناب یہ کیا کہتے ہیں اور پھر ایک جو الزام جناب پی ایس ایل کے اوپر لگتا وہ یہ ہے کہ جناب پی ایس ایل کے اندر بڑے کھیلاڑی نہیں آتے لیکن اب جو آئی پی ایل سیزن سیونٹین کا آج آغاز ہوا ہے جو پہلا میچ سی ایس کے ورسز آر سی بھی آج کھیلا جا رہا ہے جس میں آر سی بھی نے بیٹنگ فرسٹ کرتے ہوئے جناب ون سیونٹی تھری رنز بنائے ہیں چھے ویک ٹو کے نقصان پر اور سی ایس کے جبکہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں تو سکت بیٹنگ کر رہا تھا اور بڑی اچھی پوزیشن میں تھے دیکھیں ون دس میچ تو جناب اس آئی پی ایل سیزن میں جو کھیلاڑی پاکستان سے اڑان بڑے ہیں آئی پی ایل کھیلنے کے لیے ان کی تعداد چودہ کے قریب ہے اور دس کھیلاڑی وہ ہیں جو پی ایس ایل کھیل کر گئے ہیں یہ پی ایس ایل سیزن نائن جنہوں نے کھیلا ہے سو کھیلاڑیوں کے نام اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس لیسٹ میں جو پہلا نام ہے وہ ہے رومن پاول کا پشاور ظلمی کو انہوں نے ریپرزنٹ کیا بابر آزم کی کپتانی میں کھیلے اور آئی پی ایل سیزن سیزن سیونٹین میں یہ راجس آن روائلز کے لیے کھیلیں گے ٹین ٹام کول اور کیٹ مور ہیں پشاور ظلمی کی نمائندگی انہوں نے کی یہ بھی راجس آن روائلز کی نمائندگی کریں گے آئی پی ایل سیزن سیزن سیونٹین میں دین لیوک ووڈ ہیں اب لیوک ووڈ انیشلی جناب آئی پی ایل کے اندر پکنی کیا گئے تھے لیکن پی ایس ایل کے جو انیشل میچز کے اندر انہوں نے پشاور ظلمی کے لیے پرفارمنس دی ہے اس پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے لیوک ووڈ کو خریدا ہے جناب ممبئی انڈینز نے اور یہ پشاور ظلمی کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں پی ایس ایل سیزن نائن میں دین نوینو لہاک ہے جو اگین جناب پی ایس ایل سیزن نائن کے اندر پشاور ظلمی کے لیے کھلے اور آئی پی ایل سیزن سیونٹین میں یہ لکھناو سوپر جوانٹس کے لیے کھلیں گے دین شمر جوزف ہیں جو جناب پشاور ظلمی کی نمائندگی جنہوں نے کی بلکہ کرنی تھی لیکن انجری کی وجہ سے نہیں کر پائے اور بعد میں جناب وہ آئی پی ایل میں جب لکھناو سوپر جوانٹس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک ہفتہ پہلے ہی انڈیا پہنچ گئے تھے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی کنٹروورسیا اس کے اوپر میں برحال بعد میں بات کروں گا لیکن جناب پی ایس ایل میں یہ بھی خریدے گئے تھے اس کے بعد شرفرن ریدر فورڈ ہے کوئٹا گلائیڈیٹرز کی جنہوں نے نمائندگی کی اور کےکی آر کوئی نمائندگی یہ کریں گے جناب اس آئی پی ایل سیزن سیونٹین میں دین ڈیویڈ ویلی ہے ملتان سلطان کے لیے پی ایس ایل سیزن نائن کا فائنل کھیل کر گئے لیکن آئی پی ایل کا آغاز انہوں نے کھیلنے سے انکار کر دیا اور جناب بھارت جانے کے بجائے یہ ڈیریکٹ چلے گے انگلینڈ اور یہ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن جو خبریں سامنے ہیں ان کے مطابق یہ واپس آئیں گے لیکن کنفرم ابھی تک نہیں ہوا دین جناب ریلے روسو ہیں جو کویٹا گلیڈیٹرز کے کپتان تھے یہ جناب آئی پی ایل میں کھیلیں گے پنجاب کنگز کے لیے دین سکندرز اببٹ ہیں لاہور کلندرز کے لیے جو کھیلے پنجاب کنگز کی نمائنگی کریں گے یہ آئی پی ایل سیزن سیونٹین میں دین چائے ہوپ ہیں لاہور کلندرز نے جن کو جناب پک کیا تھا وہ دھیلی کیپٹلز کی نمائنگی کریں گے اور اس کے علاوہ کھلاڑیوں کو دیکھا جائے تو نور احمد انیشل ڈرافٹ کے اندر پک کیے گے لیکن بعد میں جو سیریز جناب افغانستان نے شوڈیول کی تھی سرلنکا اور آئرلینڈ کے ساتھ اس کی وجہ سے یہ نہیں کھیل پائے راشد خان انجری پرابلم اور راشد خان کی جو انجری ہے وہ بھی ایک پر اسرار انجری ہے یہ بھی ڈیٹیلز جناب میں کچھ ویلاوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں دین ونیدو حسرنگا یہ بھی کوئٹر گلائیڈیٹرز کی جانب سے پک کیے گئے تھے لیکن یہ کھیلے نہیں کیونکہ ان کو سرلنگن کرکٹ بورڈ نے جو این او سی انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا وہ پروائیڈ نہیں کیا اور انیشلی پانچ مچز کے لیے جناب یہ پک کیے گئے تھے لیکن انہوں نے جو این او سی مانگا تھا وہ صرف دو مچز کے لیے مانگا تھا اور دو مچز کے لیے بھی ان کو نہیں دیا گیا تھا ان کھلاڑیوں کو پک نہیں کیا تھا جس میں نبی ہیں جس میں جناب رحمان اولا گرباس ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو چار پانچ اور بھی بڑے بڑے نام ہیں جن کو پک نہیں کیا گیا اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جناب جیسون رائے پی ایس ایل سیزن نائن کمپلیٹ کھیلتے ہیں لیکن آئی پی ایل سیزن سیونٹین اگاست ہونے سے پہلے وہ کیکیر کو یہ بتاتے ہیں میں اس سال آئی پیل نہیں کھیل پاؤں گا کیونکہ میری کچھ پرائر انگیجمنٹس ہیں سو پیسہ آپ مجھے دے رہے ہیں لیکن میری جو فیمل انگیجمنٹس ہیں اور جو میری مصروفیات ہیں ان کی وجہ سے میں جناب ابھی جو انڈین پریمیر لیگا اس میں پارٹسپیٹ نہیں کر پاؤں گا سو ایڈ ایڈ اف دا دے ایک لڑی ایس ایسا بھی ہے جس نے پی ایس ایس ایل کو چوز کیا آن آئی پیل اب آتے ہیں جناب جو ریزوان بابر کی کانٹروورسی ہے ریزوان بابر کو پکنی کیا گیا اس کے اوپر ہر کوئی بات کر رہا ہے اور یہ وہ صحافی ہے جو ایک مقصود گروپ کے پیچھے چلتے ہیں حالانکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جناب پوزیٹیوز بھی آپ کے سامنے رکھیں نیگٹیو پوائنٹس جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں لیکن سامہاو جناب ہم دونوں سائیڈوں کو کبھی لتار جاتے ہیں کبھی ان کے حق میں بات کر جاتے ہیں لیکن کچھ صحافیہ ایسے ہیں جو ہمیشہ ایک سائیڈ کی بات کرتے ہیں اور یہ سائیڈ جو ہے یہ بابر آزم عماد وسیم محمد حفیظ کے حق میں جو ٹویٹس آتے ہیں ان کو آپ نے کھول کر دیکھنا ہے کہ یہ کن کے انٹی ٹویٹس کرتے ہیں تو جناب اسی دہ ہنڈرڈ ڈرافٹ کے اندر جہاں بابر آزم اور محمد ریزوان پکنی کیے گئے وہاں پر محمد آمیر بھی نہیں پک کیے گئے لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا حالانکہ محمد آمیر کے بارے میں یہ پتا تھا کہ اگر اس کو پک کریں گے تو یہ مکمل میچز جو ہے وہ دہ ہنڈرڈ کے اندر کھیلے گا بابر آزم اور ریزوان کے نام کے آگے ایک کوئیسٹن باغ تھا کہ جناب یہ فلی اویلیبل بھی ہیں یا نہیں کیونکہ جولائی کے انٹ پر دہ ہنڈرڈ کا آغاز ہونا ہے اور یہ چلنی ہے میڈ اگست تھا پاکستان نے دو ٹیسٹ میچز اگست میں کہلنے ہیں جناب جو بنگلہ دیشہ اس کے ساتھ سو اس وجہ سے بابر آزم اور ریزوان کو پک نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے فل اویلیبلیٹی جو ہے وہ شو نہیں کی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ دوسری خبر آپ کو جناب دے دی تھی اکتر عباسی صاحب نے انہوں نے سٹیٹس کے دھرو آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھی لیکن جب میں راکھ کو دیکھ رہا تھا میں پوائنٹ اوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کیوں بابر آزم اور محمد ریزوان پک نہیں ہوئے تو میں نے سارے پلیئرز جو پک ہوئے ہیں ان کی ذرا پرفائل نکالی اور دیکھا کہ جناب ان کا رول کیا ہے یہ کھیلتے کس طرح سے ہیں تو جو پہلی ٹیم بھرمنگم فونکس نے جناب نسیم شاہ کو خریدا انہوں نے جناب دو مزید جو فارن پلیئرز ہیں وہ پک کیے اس میں ایک ایڈم ملن تھے جن کا تعلق نیوزیلینڈ سے ہے اور دوسرے سین ایبٹ تھے جن کا تعلق اسٹیلیا سے ہے اب یہ تینوں فارن پلیئرز کو آپ دیکھیں تو یہ بیٹسمن نہیں ہے بلکہ ان میں سے جناب ایڈم ملن یا سین ایبٹ ہیں ان کو آپ بولنگ آل راؤنڈر کے طور پر اکاؤنٹ کر سکتے ہو نسیم بھی اب نمبر نائن کے اوپر اچھی خاصی بیٹنگ کر لیتا ہے سو بولنگ آل راؤنڈر کے نام پر جناب ان تینوں خلاڑیوں کو پک کیا گیا ہے اور مین ان کی جو رسپونسبلیٹی ہے وہ بولنگ ہے بیٹنگ نہیں ہے اس کے بعد جو دوسری ٹیم ہے لندن سپیرٹ انہوں نے جناب آنڈرے رسل کو خریدا اگین آل راؤنڈر نیتھن ایلس اور ایک انہوں نے شرمن ہیٹمائر کو خریدا جو کہ اوپننگ بلے باز نہیں ہے میڈل آرڈر کے اندر آئی پیل میں بھی میڈل آرڈر کے اندر کھیلتے ہیں سو جناب یہ پک کیا گیا یہ ہٹمائر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیور بیٹسمن ہے ان کے پاس اڈیشنل کوئی رسپونسبلیٹی نہیں ہوگی لیکن یہ جناب بیٹسمن بھی میڈل آرڈر کے یا لور میڈل آرڈر کے ہیں اس کے بعد جناب جو تیسری ٹیم ہے منچسٹر ارجنال جن انہوں نے خریدا سکندر ازا بٹ کو فضلیہ اک فروکی کو اور اسامہ میر کو اب تینوں کو اگر آپ کیٹگلائز کریں تو سکندر ازا بٹ آل راؤنڈر سپن ڈپارٹمنٹ میں فضلیہ اک فروکی بولر فاسٹ بولر اسامہ میر لیک سپنر دن آ جاتا ہے جناب ناؤدرن سوپر چارجز انہوں نے خریدا جناب نکلس پورن کو ڈینیل سامس کو اور میتھو شاڈ کو اب نکلس پورن میڈل آرڈر کے اندر کھیلتے ہیں پلاس وکیٹ کیپنگ یہ کر سکتے ہیں دن ڈینیل سامس بولنگ جناب یہ کرتے ہیں اسٹیلیا سے ان کا تعلق ہے میتھو شاڈ اگین جناب اسٹیلیا سے ان کا تعلق ہے اور یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اوپننگ بلے باز یہاں جناب وانڈ ڈاؤن پوزیشن کی اوپر بیٹنگ کرنے والے کھلاڑی ہیں اور ان کی بھی مین رسپونس بیلٹی جو ہے وہ بیٹنگ کرنا ہے دن آتے ہیں جناب انہوں نے پک کیا ایڈم زمپا کو سپینسر جانسن کو اور ڈونون فیرویریا کو اور سپینسر جانسن جو ہیں ان کا تعلق اسٹیلیا سے ہے ایڈم زمپا کا تعلق اسٹیلیا سے ہے اور جو تیسرے کھلاڑی ہیں جناب ڈونون ان کا تعلق ساؤت افریقس ہے اب تینوں کھلاڑی یہ بھی بولرز ہیں بیٹسمن نہیں ہے دن جناب سودرن بریو کی مثال لے لی جائے انہوں نے خریدا کیرن پلارڈ کو اکیل حسین کو اور فین ایلن کو فین ایلن کو چھوڑ کر باقی دونوں جناب نیچے نبلو پر آنے والے بیٹسمن ہیں یا جناب آل راونڈر ہیں اور فین ایلن جو ہیں وہ نیوزیلینڈ کے ٹاپ آرڈر بیٹسمن ہے لیکن اڈیشنل ریسپونسبلیٹی ان کے پاس بھی وکیٹ کیپنگ کی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب ٹرینٹ راکٹس انہوں نے خریدا رومن پول کو راشد خان کو اور اماد وسیم کو اب جناب ان کو بھی آپ کیٹیگرائز کر لیں تو رومن پول لور میڈل آرڈر کے اندر کھیلنے والا پاور ہیٹر ہے راشد خان باولنگ آل راونڈر اور اماد وسیم جو ہیں وہ بھی باولنگ آل راونڈر ہیں دین ویلچ فائر انہوں نے خریدا شاہین شاہ فریدی کو ہاریس روف کو اور گلین فیلپس کو گلین فیلپس کا تعلق نیوزلینڈ سے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ گلین فیلپس بھی اگین جو بیٹنگ کرتے ہیں وہ نیشلین روپ پر کرتے ہیں اور پلس جناب یہ سپننگ باولنگ جو ہے وہ بھی کرتے ہیں جبکہ شاہین اور آریس کے بارے میں آپ مجھے بہتر جانتے ہوں گے کہ جناب یہ دونوں فاس بولرز ہیں اور اس لسٹ میں جو ایک کھلاڑی مسنگ ہے پاکستان میں تو بابر ریزوان کی بات ہو رہی ہے نا لیکن جناب ڈیرل میچل جو ٹی ٹوینٹی ٹیم آف دہ ایئر کے اندر تھا جو آئی پیل سیزن سیونٹین میں تھرڈ ہائیسٹ پیڈ کرکٹر ہے جس کو چودہ کروڑ انڈین روپیز میں جناب خریدا گیا تھا وہ بھی ڈرافٹ کے اندر ریجسٹریشن کروانے والوں میں شامل تھا لیکن اس کو پک نہیں کیا سو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ٹیمے ہیں دہ ہنڈرڈ کی جو فرنچائزز ہیں وہ جناب بولرز کو خرید رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس بیٹس مینو کی بھرمار ہے ان کو بولرز چاہیے بالنگ اپنی بہتر کرنا چاہتے ہیں جو بھی جناب ملک اپنے کسی فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس فیلڈ کے بڑے جو ہیں ان کو بلاتے ہیں اور اب آپ دیکھیں تو انہوں نے جناب جو بیسٹ بولرز ہیں ان کو کال کیا ہے کہ آپ آ کر دہ ہنڈرڈ کھیلیں سو جناب جو لوگ اس وقت بابر آزم اور رجوان کو لے کر باتیں کر رہے ہیں جناب ان کو خریدہ ہی کسی نہیں ہے ان کی مانگ ہی نہیں ہے یہ تو ایمہ ہی بس جناب فری کے کنگ بنے ہوئے ہیں تو بھائی جن آپ ذرا صبر کریں دنیا کے اندر باقی بھی لیگز ہیں ان لیگز کے اندر بھی جناب کھلاڑی پک کیے جانے ہیں ان کی پکنگ دیکھ لیجئے گا وہاں پر کس طرح سے بابر آزم اور محمد رجوان کو ریٹ کیا جائے گا اور جناب بغزے بابر اور بغزے رجوان کے اندر ڈوب کر آپ پاکستان کی دبائی کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی انگاری اگر آپ کو اگر آپ کو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شرک کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا اس حال لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اپنے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ